بسم اللہ الرحمن الرحیم بروزِ حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروزِ حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں اور آخری وقت ہے سر نہ جکانا لوگو آخری وقت ہے سر نہ جکانا لوگو حسنِ ادراک کے شما نہ بجانا لوگو کٹا گیا جو کربلا کے میدان میں گردن اپنی کٹا گیا جو کربلا کے میدان میں گردن اپنی گلی کوچوں میں پھلاو اس حسین کا افثان لوگو حضراتِ گرامی قائد ملتِ اسلامیان تشریف لانے والے ہیں اور آج کی یہ خوبصورت اور سے مبارک کی تقریب سرزمینِ عوان شریفِ انعقاد پذیر ہے آشکانِ رسول کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے اور میں اس عظیم تقریب کے انعقاد پر پیرِ تاریقت محتابِ شریعت قائدِ تاریق جناب پیر قاضی محمود صاحب آوانی سرپستِ عالی تاریق لبک یا رسول اللہ پاکستان آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں سٹیج پہ جو رکنِ شورا اور دکر قائدین تشریف فرما ہے حضراتِ گرامی ایک بات ذہن میں رکھیں خان کو جب مشکل وقت آئی ہے جب ان پر ڈھنڈے برسے ہیں جب ان کو تھوڑی سی مشکلات سامنے آئی ہے تو اس نے کہا ہے کہ آؤ جہاد کا وقت ہے آؤ جہاد کا وقت ہے میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں اس زلیلِ آزم سے پوچھنا چاہتا ہوں ارے بغیرت کشمیر کی بیٹی کو زبا کر دیا گیا بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تجھے جہاد نظر نہیں آیا برما کی بیٹی کے ٹکڑے کر دیا گیا تیری زبان سے جہاد کا لفظ نہ لکھلا تجھے اپنی ساتھ کا مسئلہ ہوا تجھے اپنی جماعت کا مسئلہ ہوا تجھے جہاد چاہتا آیا فلسطین کے اندر جوان بیٹی کو اس کے بھائی کے سامنے ٹکڑے کر دیا گیا ارے پلسطین کے مسلمانوں پہ رمضان کے روزے کی آلت کے اندر گولیاں برسائی گئی اس خان کو دور اقتدار کے اندر نشے والی کرسی کے اوپر اس بغیرت کو اس کے چیلو کو جہاد نظر نہیں آیا یا لے سولن لائبان یا لہذا السولن لائبان لبائی لبائی یار سولن لانگ بائی لبائی یار سولن لانگ بائی لبائی لبائی یار سولن لانگ بائی لبائی لبائی یار سولن لانگ بائی لبائی یار سولن لانگ بائی لبائی 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 لبائی یار سولن لانگ بائی امیر محترم تشریف لا چکے ہیں لیکن آپ حباب کے رش اور حجوم کی وجہ سے سٹیٹ پر پہنچنے میں دکت ہو رہی ہے برائے مربانی جو لوگ استقبال والی سائٹ پہ موجود ہیں وہ اقلمندی دانشمندی کا مظاہرہ کریں اور اپنے امیر محترم کے راستے کو خالی کریں یا رسول اللہ نبائی لبائی لبائی یا رسول اللہ نبائی لبائی امیر محترم یا رسول اللہ نبائی لبائی 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 سٹیج کے قریب بائیں طرف جہاں سے امیر محترم تشریف لا رہے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عدب سے گزارش شاہ کے راستہ حالی کریں راستہ حالی کریں یہی عدب ہے یہی محبت ہے کہ اپنے قائد کے لیے راستہ حالی کریں آپ راستہ حالی کریں گے تو جلدی آپ ایک جلک دیکھ سکیں گے اگر آپ راستہ حالی نہیں کریں گے تو پھر زیادہ وقت لگے گا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ بائیں طرف اسٹیج کے انتظامیاں سے تعبم کریں راستہ حالی کریں اور محبت کا صورت دیں اپنے قائد محترم کا اشتقبال کرنے کے لیے جیسے ہی وہ سٹیج پر آئیں گے سب کو آپ کی ایک حسین جلک نصیب ہوگی لیکن آپ نظم و ثبت کا خیار رکھیں عدب کا خیار رکھیں اور جو قیادت کا پروٹوکول بنتا ہے اس کا عدب سارا ذہن میں رکھیں تو برائے مربانی سٹیج کی طرف دائیں جانب اگر آپ کی وجہ سے رکاوٹ پان رہی ہے تو آپ مربانی کریں تھوڑا سا راستہ خالی کریں کہ قائد محترم سٹیٹ پر تشریف لاسکیں موسیقی 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 لبائی 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 یار سولن لانگ پھائی 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 لبائی 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 یا رسول اللہ میں ایک جملہ آپ کی حدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خاموشی اتیار کریں سارے ماحول کو دیکھ کر آج سارے پندال کو دیکھ کر اور تحریک لبائی پاکستان کی ساری قیادت کو اور شورہ کو دیکھ کر ایک وجدان میں چھملہ اترتا ہے کہ دس ہاں عوان شریف کدے اینجدہ منظر بھی بے خیاسی بات سمجھنے کی کوشش کریں تو میں ملتمس ہوں گفتگو کے لیے جنابِ علامہ عباس فیضی صاحب سے ناظمِ اللہ شمالی پنجاب جنابِ علامہ غلام عباس فیضی صاحب ناظمِ اللہ شمالی پنجاب کبرا پیر صاحب کے حکم کے مطابق اختصار سے آپ گفتگو ارشاد فرمائیں علامہ غلام عباس فیضی صاحب ناظمِ اللہ شمالی پنجاب لبائی لبائی یا رسول اللہ نبائی